کینیڈا میں قتل ہونے والی کریمہ بلوچ کون تھی روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں سیاسی کارکن اور بلوچ سٹوڈنٹس ارگنائیزیشن کی سابق چیئر پرسن کریمہ بلوچ کلاش کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے برامد ہوئی ہے وہ 20 دسمبر سے لا پتا تھی جس کی تصدیق ان کے قریبی ساتھی اور ٹورنٹو میں ہی مقیم سرگرم کارکن جوہر لطیف بلوچ نے ٹویٹر پر کی وہ 20 دسمبر سے لا پتا تھی ٹورنٹو پولیس نے 21 دسمبر کو کریمہ بلوچ کے گمشدگی کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی جبکہ بعد ازان اسی ٹویٹ کے سلسلے میں بتایا گیا کہ ان کا پتا لگایا جا چکا ہے سینتیس سالہ کریمہ بلوچ کا تعلق بلوچستان کے زلہ کیچے کی تحصیل تم سے تھا بلوچستان سے لا پتا افراد کی بازیابی کے لیے گدشتہ دس سال سے زائد عرصے سے کوئٹا پریس کلاب اور کراچی میں علامتی بھوک ہڑتال کرنے والی تنظیم وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائز چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے انڈیپیڈنٹ اردو کو بتایا کہ کریمہ بلوچ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے 20 دسمبر کی دو پہر سے لا پتا تھی اور آج 22 دسمبر کو ان کی مسخ شدہ لاش ملی ان کا کہنا تھا کریمہ بلوچ ناصری بلوچستان سے لا پتا افراد کی تحریک بلکہ بلوچستان کی حقوق کی تحریک کی رول موڈل تھی ان کی ہلاکت سے تحریک کو شدید نقصان پہنچا ہے کریمہ بلوچ نے بلوچ خواتین کو تحریک میں شامل کیا اور ان کی محنت کی وجہ سے آج بلوچ خواتین تحریک میں سرگرم نظر آتی ہیں ماما قدیر بلوچ نے بتایا کہ کریمہ بلوچ کی دو بہنیں اور ایک بھائی ہے جبکہ ان کے والد مسکت کے ایک ہسپتال میں نوکری کرتے ہیں انہوں نے بتایا 2014 میں پاکستانی فورسز نے تم میں واقع ان کے گھر کو مسمار کر دیا تھا جس کے بعد ان کے والدہ اور دونوں بہن کراچے منتقل ہو گئی تھی جبکہ بھائی دوبئی میں مقیم ہیں ماما قدیر کے مطابق کریمہ بلوچ نے چند سال قبل حمل حیدر سے بلوچ نامی ایک نوجوان سے شادی کی تھی جو انہوں نے خود بھی برطانیہ میں بنا لی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ 2014 میں کریمہ بلوچ نے مقامی خواتین کے ساتھ اپنے گاؤں سے تربت تک لانگ مارچ کیا تھا اور ان کی جدو جہد کے باعث ان کے علاقے میں آج بھی خواتین تحریک کا حصہ ہیں ہم نے بلوچستان سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے 2013 میں لانگ مارچ کیا اور جب ہم کوئٹ آ رہے تھے تو سخت سردی اور بارش کے بعد ہماری کافلے پر سریاب تھانے کے قریب فیرنگ بھی ہوئی مگر کریمہ نے ہمیں حمد دلائی انہوں نے کینیڈا میں بیٹھ کر تحریک کے لیے جو کام کیا وہ کبھی بھی نہیں بھولایا جا سکتا ماما قدیر بلوچ کے مطابق کریمہ بلوچ کی جدو جہد کے باعث ان کی جان کو پاکستان میں خطرہ تھا تو کینیڈا چلی گئی مگر وہاں بھی ان کو قتل کر دیا گیا مارچ 2014 میں بلوچستان میں طلبہ کی سرگرم تنظیم بلوچ سٹوڈنٹ آفگنائزیشن آزاد یعنی بی ایسو آزاد کے چیئرمین زہد بلوچ عرف بلوچ خان کوئی ٹکسٹری لائٹ ٹاؤن علاقے سے جبری لاپتہ ہو گئے تھے تو کریمہ بلوچ نے بی ایسو کے سربراہی سنبھالی تھی اس وقت کریمہ بلوچ بی ایسو آزاد کی سینئر وائز چیئرمین کی طور پر کام کر رہی تھی اور بلوچستان میں طالبات کو بلوچ تحریک میں شامل رکھنے اور اتجاجوں میں شریک کروانے میں ان کا اہم کردار رہا ہے ان کے متحریک کردار کے باعث پاکستان حکومت نے 15 مارچ 2013 کو بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کو کل ادم قرار دے کر اس پر پابندی آئید کر دی تھی کریمہ بلوچ کے تین کزنز کے ساتھ متعدد رشتہ دار بھی لاپتہ ہو چکے ہیں اگس 2016 میں بلوچستان کے زلح خوزدار میں علیہدگی پسند رہنمہوں بلوچ ریپبلیکن آرمی کے رہنمہ برامداغ بکٹی اور بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ ہربیار مری پر ملک دشمنی اور غداری کلزامات کے تحت پانچ مختلف مقدمات درج کیے تھے ان مقدمات میں کریمہ بلوچ کو بھی شامل کیا گیا تھا ان مقدمات میں کہا گیا تھا کہ برامداغ بکٹی ہربیار مری اور کریمہ بلوچ نے مختلف ٹی وی چینل اخبارات اور سوشل میڈیا پر بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی اس بیان کی حمایت کی تھی جس میں موڈی نے کہا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان بلوچستان اور اپنے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی مبینہ زیادتیوں کا جواب دے امنیسٹی انٹرنیشنل ساؤت ایشیا سمائے دیگر سماجی اور انسان حقوق کے لئے سرگرم تنظیموں نے کریمہ بلوچ کے قتل پر دکھ اور تشویش کا اضار کرتے ہوئے اس کی فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے